حکومت اہم قانون سازی کے لیے متحارک قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل پھر طلب اہم قانون سازی کیے جانے کا امکان قومی اسمبلی کا اجلاس تین بجے سینٹ کا چار بجے ہوگا قومی اسمبلی اور سینٹ سیکرٹیٹ کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں تو حکومت اہم قانون سازی کے لیے متحارک ہو گئی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل پھر طلب کر لیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اہم قانون سازی کی یہ جانے کیا امکان ہے علی امین گنڈا پور ساری رات کو حسار کمپلیکس میں مافیاں مانگتا رہا ہم نہیں پوچھتے یہ خود ہی پوچھ لیں کہ وہ کیا کرتا رہا گنڈا پور دو نمبر آدمی ہیں اس پر بھروسہ نہ کریں وطیر دفاع خاز آصف کی پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری قومی اسمبلی میں خطاب نے کہا سپیکر نے خصوصی کمیٹی پارلیمنٹ کی مسائل حل کرنے کے لیے بنائی ہے ایسا لگتا ہے کمیٹی پی ٹی آئی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے غلطی جو ہے وہ غلطی ہے میں یہ اسٹریس کرنا چاہتا ہوں اور بار بار میں نے گوھر صاحب کو بھی کل بھی کہا کہ پلیز ضرور اتجاج کریں لیکن ذرا پچھلے چار سال کے ماضی پہ بھی نظر دھڑائیں کہ ان کا ماضی رہا کیا ہے انہوں نے اپنی حکمرانی میں کیا کیا ہے یا جب یہ اپوزیشن میں تھے اس وقت کیا کیا ہے کل کسی نے کہا کہ ایوان کمزور تھا جب ہم حکمرانی یعنی پی ٹی آئی حکمرانی کرتے ہیں ایوان کمزور نہیں تھا آپ نے ایوان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جرغمال رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کا اقتدار قائم رہے ہیں آج اسی ادارے کے خلاف بھولتے ہیں کل ان کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے اگر آپ نے تلخی کام کرنی ہے تو اس کے طریقے بھی جو ہے نا وہ ہیں یہ اپنا نیرٹیو بیڈٹ کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی گئی یہ اس ہاؤس کے تقدس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کمیٹی جو ہے جب اس کی کاروائی کل شروع ہو گئی تو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کے جو گریونسز ہیں اس کے لیے بنائی گئی گریونس کمیٹی بھی بنا دیں جلسے کے بعد جو ہے ساری رات گنڈا پور جو ہے یہاں پہ کوسار میں آئے ایس آئی والوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں ساری رات ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور گنڈا پور دو نمبر آدمی ہیں نہ اس پر ٹرسٹ کریں